سرجو مہمہ میں آپ کو جا من یہی سے بینے پریاسا مم سمیپ نرپاویں باسا ات پی مو یہاں کے واسی مم دھامدہ پوری سکھراسی اے عیدیہ کی سرجو جی کی مہمہ سرجو کیا ہے سرجو کی پہرے بارے میں جی جانے سرجو کیا ہے اور عیدیہ کس پہ استطح ہے سرجو جو ہے دھانوساکار سرجو کا کیا استحاس ہے دھانوساکار گپتار گھاٹ دھر ہے رام گھاٹ دھر اس پر سرجو جی ہے استطح دوسرا دھانوساکار سرجو جی ہے اور تمسا کیا ہے اس کی دوری ہے دھانوساکار میں اگر دوری نہ ہو تو دھانوساکار کسے بن جائے اس پر عیدیہ استطح ہے اور ہماری سرجو جی میں کیا کیا مہمہ ہے میں آپ کو بتا دوں عیدیہ کے سنت پرائے سرجو نہیں ہے تو عدھورا پل ہے عیدیہ کا دھام کی مہمہ کا ہی عدھورا پل ہے جیسے سریر میں اوپر کا حصہ نہیں تو سب سریر کی مہمہ بکار ہے اسی پرکار سے سرجو مہمہ سرجو کا مہت ہم لوگ تو سیم دیکھے ہیں جیسے ہم نے ایک سنایا تھا اب آپ دیکھ آئے ہم نے ان مہاراجی کی بانی جو ہے رودھر گئی تھی رودھ ہی گئی تھی بولنے باتیں تھیں اور نت سرجو جل سے ہی ان کی بانی ایسے ہوگئے جیسے نہ تو ان کو پی جی آئی کی ضرورت پر ہی نہ ایمز کی ضرورت پر ہی نہ پہیں ان ہسپیٹر میں اپنے آب میں وہ جیوں کے تو مکھر ہو گئے جیسے سونہ سال کر لکھے مکھر اور ہم آپ کو ہوتا ہے سریر مہاراج منگل دائجی مہاراج پر منسجی مہاراج اپنے رکسے پر بیٹھ کر مدھیان کال میں نت سرجو پان کرنے جاتے تھے سرجو کا ہیس نان کا مہت ہے درس پرس اور منیہ پانا چار ہے درس پرس اور منیہ پانا رنگ مہل میں تو نت سرجو جل سے ہی ہمارے تھاکور کا اشنا ہوتا ہے اور سرجو جل نت پیتے ہیں ہم اپنے اس میں رکھ رہتے ہیں گرم میں پانی میں نت سرجو جل چوبیس گھنٹے میں سرجو جل چلتا ہے نہ فیلٹر کی یورت ہے نہ کہیں نت پیتا ہوں ہر تیسرے دن آتا ہے قریب سو ڈیٹر اور بھنڈار میں ہوئی بنتا ہے دھونے کے لئے انموٹر چلتی ہیں لیکن نت سرجو سناس سے ہمارے گردے اور سری سری ایک ہزار ایک سو آٹھ سری مہاند بیو سب بلرامدہ جمہارت ان کی نشتہ تھی سرجو سے ہم سے کہتے ہیں تو سائیکلس ہم کھلے چلو جب ان کو برین ہیمریج ہوگا تو انہیں کہا پہلے سرجو تب ہم کو کہیں دے جاؤ ایسی سارا کرتے ہیں ہم کہا کیا کر رہے ہیں کہ سرجو لکھے وہ ہم کی سرجو جی لے چلے سرجو جی لے گا تو ایک طریقے سے آدھی سے زیادہ ٹھیک ہوگا ہے ہم سے کہا ایسے اس نام موگ سے بولے کہ کچھ بھلو جل جل بھلیے تو ہم ان کا جلسے سے اب ان اسی سو کرتے تھے بہت سوست ہو گئے پانچ سال تک چلتے رہے ہیں یہ ان کی اپار مشٹھا تھی سردہ تھی پریمت سری مہاراج حریدہ جی سری مہاراج رغنات دہ جی مہاراج ایسے ادھبوت بلکھن تھے کہ سرجو کے بنا ان کا ایسے ان کے مندر میں دیو اسثان میں بنا پوجہ ارچنا کے اپنے پیدل چل کے جاتے تھے اسے وہاں پرمپرا ہے وہاں کی پرمپرا یا سی ہے بنا باہر کوئی نہیں جاتا سیوہ بند رہتے ہیں ہنوان گڑی کا گدی نسیم جیسے باہر نہیں جاتا جائیں تو ساج بات سے جاتا تو نت گھڑوں میں جل آتا تھا سرجو اشنان کرتے تھے سرجو پان کرتے تھے سرجو بونن کرتے تھے ایسے رغنات دہ جی مہاراج ان کی مہمہ جتنی کہیں یا کم ہی ہے ان ہمارے یہاں ایک مہاراج برمچاری جی رہتے تھے ہنوان گڑی کوپر میں آج کے چالیس سال پرانی میں بات بتا رہا ہوں وہ دچھڑ کے تھے بہت عجبت سنت تھے بلچھڑ سنتوں میں تھے اور ہمارے شوامی سرجو سرجو مہاراج تو ایسا کرتے تھے کوپ خودواتے تھے وہاں پر جا کر کے راجستان میں پانی کا سرجو نام سے ہی ان کے کوپ پڑے ہیں اور لوگوں نے کہا آپ سرجو کیوں کہتے کہتے ہم سرجو جی ہی لیاتے ہی ہیں تب ہی تو آتی ہیں تو آپ کیا سوکھا گرد چھتر میں پانی تھوڑی آئے گا سرجو ہی کرپا کرتی ہیں سرجو ہی ایسی دیالو کرپالو ماں جو ہے پتر پر کرپا کرتی اگر پتر کتنا بھی کپتر ہو جائے لیکن ماں کماتا نہیں ہو سکتے ماں تو ہے ایسے یا ایسے اتھیاس ہیں ان کے پربھاؤ ہیں سرجو جی سرجو جی کی دھارہ ہی دودھ ہے میں آپ کو پرتک بتا رہا ہوں ایک بیتی کلا میں پربچن سن رہے تھے کلا دی جی مہاراج کے گردیو کتھا نیتر بند کر کے سرجو کے بارے میں مہمہ کا برن کر رہے سرجو کیا ہے سرجو ساکھ دودھ کی دھارہ کا پرباہ ہے تو جو سریمان جی کتھا سن رہے تھے انہیں کہا کہ مہاراج تندر جھوٹ بول رہے ہیں ہم تو جل دیکھ ہیں تو جب کتھا کھا بھی اس پہلے دھیامے آنے پر تم نے کیا کیا مہاراج کچھ نہیں میں کتھا میں بیٹھ گیا کہا دودھارہ کہا تم نے کیا دیکھا کہا تم میں دیکھا ایک ندی بہر رہی ہے سیج پان کہا تم نے سنان کیا نہیں مہاراج جلب آجمن کیا نہیں مہاراج درسن پرسن کچھ نہیں کیا درسن کر پان کر درس پرس اور من پان حر پاپ کہوں بید پران تیرا پاپ تو بھی ختم نہیں ہو گیا جو مکھ میں کرنا چاہیے ایدھیا میں آنے کے پہلے اگر آپ نے سرجو درسن نہیں کیا تو آپ کے من میں آسانتی ہی آسانتی رہی یہ مہاراج درسن پارس پھر منی پھر پان چار چیزوں ہونا چاہیے جاؤ بہت بڑے ارپتی تھے وہ کول گئے درسن کی پر صحیح میں دیکھ رہے دودھ کی دھار بہہ رہے اور کچھ جل بھی بھار کے اپنے اس پر کمنڈر میں لے آئے یہ اپات رہ ان کے پاس کتھا میں بیٹھ گئے روڑے لگی مہاراج میں نہیں جانتا تھا اول ایسی ہے یہاں کی سرجو کی مہمہ یہ ہے اس دھارہ پر تو میں تو ایسا بیٹھتی ہوں جو کچھ جانتا ہی آپ نے مجھ یہ اپنی پربھاو سے یہ گوران بھی چکا ہوں میں سرجو دھارہ دودھ نہ دکھا دی تو نے کہا سرجو ایدھیا آنے پر جس مانوں نے سرجو اس نان یا درسن پرسن پان نہیں کیا وہ دھام کے مہت کو نہیں سمجھ سکتا ہے دھام کیا ہے دھام کی جانے بین نہ ہو پرتی تھی وہ بین پرتی تھی کی ہو نہ پری تھی جب جانے گے نہیں تو پریم نہیں ہو جان نہیں پائیں گے تو اس نہیں کیسے ہو سکتا اس لئے درس پرس اور من پانا ہر پاپ کون بید پرانا دیکھت پوری اکھل اگ بھاگا مانس میں لکھا دیکھت پوری اکھل اگ بھاگ اگ مانس پاپ اس پوری کو دیکھنے سے بھاگ جاتا اس لئے مہاراج پریاغ راج جب آئی دھیا میں آئے ہیں تو ان کا سارا پاپ بھاگ گیا اور بھاگ نے کے بعد سرجو سنان کیے اور سرجو سنان کے بعد سکش اور پویتر ہو گیا اور تم مہاراج بکر بھاگ دیتی جی ساتھ میں گئے سب ستھان کرنے اس سرجو مہات سرجو مہات بہت بسال سرجو کے بارے میں سہج بھاسا میں جتنا جان پتنا سرجو کو اگر کئی دنوں تک کہتے لیں کئی دنوں تک سرجو سادھار نہیں ان کے مہا پرشون نے سہم پرمار دیکھے سرجو کا سرجو جی کے کنارے شدی اپنے سہج میں سماندھی لگ جاتے سہج میں شدی ملتی جب ہمارے رام جنم بھومی کا سنکلپ ہوا تو سرجو سے اس نوع بات ہوئی سب نے وہیں سرجو کا ریتہ لیا اور آج ہم اتنے مانی موڈی جی کے نے بھی ہمارے آیوجن ہوگے ان آیوجن میں سرجو کی سہب آگتہ ہمارے ساتھ ان کا عصیر بات صدا اس لئے میں تجھے جانتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کسی درشتی سے نہیں کہہ رہا ہوں اس میں ہم لوگوں نے دیکھا جب بھی کوئی سنکلپ ہوگا سرجو میں جل ہے نہیں ہے پرتیق آتمک سے بھی کرے تب بھی سنکلپ ساکار ہوگے اور آج ساکار کا پھل ہے کہ ہم لوگ آج چاروں طرف ہندوستان کے کیا بدے دنیا کے کونے کونے میں ہمارے رام للا کی اور سرجو ما کی جائے جائے سلام